یہ وہ دور تھا جب ملائم سنگیادوں سیاست کی ڈیوڑھیوں کے ایک سامان نے سپہ سالار ہوا کرتے تھے یہ وہ دور تھا جب دیش جات پات کے بج بجاتے دلدل میں دھسا ہوا تھا جسے مٹانے کے لیے کئی بار بگاوتی سر اٹھ چکے تھے کئی منچوں سے اونچ نیچ کے بیچ بنی گہری خائی کو پاتھنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر ساماجک سمانتہ کے کھیپ اٹھ چکے تھے اسی دور میں ملائم سنگیادوں نے جاتیہ بھید کو جڑ سے مٹانے کی شپت لی ملائم سنگیادوں جاتیہ بیوستہ کی ان جنجیروں کو توڑنے کی سپت لے چکے تھے جو انسان کو انسان سے الگ کرتی تھی یہی وہ دور تھا جب ملائم سنگیادوں نے اپنوں سے بگاوت کر دی پنچائک نے جرمانہ لگایا پتا بولے مافی مانگ لو ملائم بولے سوال ہی نہیں اٹھتا لوہیہ کے دکھائے راستے پر نکلے ملائم سنگیادوں یادووں کی بھیڑ میں اکیلے پڑ گئے لیکن مافی نہیں مانگی یہ سال تھا 1957 سوبے میں اسیمبلی چناؤں کا وگل بچ چکا تھا آجادی کی پہلی کرانتی کے سو سال بعد دیش فیرنگیوں کے اتھا جلم سے تو آجاد ہو چکا تھا لیکن اب بھی سماج میں پھیلے جاتیقت بھیدھاؤ اور چھوہ چھوٹ کی جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اتھر پردیش ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں آگڑے پچھڑے اونچ نیچ کی ساماجی دوریاں تھیں ملائم سنگیادو رام منوہرلوہیہ کی سیوگ تو سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار کے لیے چناؤں پرچار کر رہے تھے اسی دوران وہ سیفائی سے سٹے ایک گاؤں میں پہنچے گاؤں میں جاتو سماج کی سنکھیا آدھک تھی اس سمائے گننا گڑ کا سیجن تھا تو پریم سے لوگوں نے گڑ اور پانی دیا اس دور کے ہندوستانی سماج میں کسی کے آنے پر دل کھول کر آؤ بھگت کیا جاتا تھا گاؤں میں جانے سے پہلے ہی ملائم سنگھ کو اچھوٹوں کے گھر پر پانی نہ پینے کی ہدایت دی گئی تھی لیکن لوہیا کے دکھائے راستے پر نکلے ملائم سنگھ نے گڑ بھی کھایا اور پانی بھی پیا یہی نہیں ملائم سنگھ نے اپنے ساتھ گئے لوگوں کو بھی کھانے پینے کے لیے بولا جب یہ بات گاؤں کے لوگوں کو پتا چلی تو ملائم کے خلاف پنچایت بیٹھ گئی ملائم سنگھ کو کہا گیا کہ یا تو وہ ایسے کام کے لیے مافی مانگے یا پھر جرمانہ بھرے ملائم سنگھ کے پتا سگھر سنگھ نے کہا مافی مانگ لو لیکن ملائم سنگھ نے مافی مانگنے سے سیدھے انکار کر دیا رام منوحر لوہیا کے جاتی توڑوں آندولن کا جھنڈا اٹھا رہے ملائم سنگھ یادو نے پتا کے کہنے کے باوجود بھی مافی نہیں مانگی ملائم سنگھ نے پنچایت میں جرمانہ بھر دیا لیکن جادیے جڑوں کو اکھار تھیکنے کے قطعت جرم کے خلاف کبھی مافی نہیں مانگی پنچایت نے ملائم کے پتا کو کہا کہ بیٹے کو کابو میں کریے اس کے تیور بھگاوتی ہے لیکن ملائم سنگھ کے اسی بھگاوتی تیور نے انہیں ہندوستان کی سیاست کا سب سے بڑا سیاست دان بنا دیا انیس سو سنسط میں جب ملائم سنگھ یادو پہلی بار جسونت نگر سیٹ سے چناؤ جیتے تو ان کی جیت میں انسوچی جاتی کے لوگوں نے بڑی سنکھا میں ووٹ دے کر نرنائک بھومی کا نبھائی ملائم سنگھ یادو صرف یادووں کے نیتہ نہیں بلکہ سارے سماج کو ساتھ لے کر نکلے اور ہندوستان کی سیاست کے شکھر تک پہنچے جنہیں دنیا نے دھرتی پتر کے نام سے نوازا دیرو ریپورٹ آج کی خبر